نئیس اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں کوا ہی علیان سے کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں پر ہماری شادی کا کیا ہوگا ہی علیان کہتا ہے کوئی بات نہیں کوا روتے ہوئے کہتا ہے کوئی بات نہیں کہ آپ تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتے ہی علیان کہتا ہے میں نے کبھی نہیں کہا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا پر شادی ہم دونوں کو کرنی ہے اور اسی لئے نہ ہم دونوں کو مل کر ہی ڈسیزن لینا ہوگا اور اسی لئے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم شادی کو پیچھے کرنا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہتے ہو کوہ کہتا ہے کہ نہ تو میں شادی کو پوسپن کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کینسل کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا پھر ہیالیان اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد نہ کوہ ہیالیان کو آئی لیو کہتا ہے ہیالیان بھی اسے آئی لیو ٹو کہتا ہے پھر ہیا لیان کوہ کو کس کرتا ہے اور وہ کوہ کو سمائل کرنے کے لئے کہتا ہے کوہ سمائل کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں نیکس دکھایا جاتا ہے کہ سب کیا کر رہے ہیں کوہ اپنی سنگنگ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور ہم ہیا اور ہیا لیان کو دیکھتے ہیں جو پرپریشن کر رہے ہوتا ہے ساتھ میں مل کے دیو جوگنگ کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے نیور اور سین پریئر ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ہیالیان اور کوا کو کیچن میں دیکھتے ہیں جہاں وہ بہت زیادہ لویڈوی ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں کو سوفی پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ کلرز دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ لویڈوی ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں شادی سے دو دن پہلے کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پہ ہیالیان اور کوا ساتھ میں سو رہے ہوتے ہیں اور پھر نا ہیالین اٹھ جاتا ہے اور وہ کوا کو کیس کر کے کہتا ہے کہ تم بھی اٹھ جاؤ اٹھنے کا ٹائم ہو گیا لیکن کوا کہتا ہے کہ میں نہیں اٹھنا چاہتا مجھے دس منٹ اور سونا ہے ہیالین کہتا ہے پر ہمیں ویڈنگ لوکیشن چیک کرنے کے لئے بھی جانا ہے اور اگر تم دس منٹ تک ایسے ہی سوتے رہنا تو میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا اس کے بعد نا ہیالین کوا کو کیس کرنے لگتا ہے کوا اسی روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ سبنا اپنی سپیشل ڈے کے لئے سیو کر کے رکھنا چاہتا ہوں ہیالین کہتا ہے میں ویٹ کروں گا لیکن وہ پھر سے کوا کو کیس کرنے لگتا ہے کوا کہتا ہے کہ ہمیں جانا ہے نا اور اس کے بعد وہ شاول لینے کے لئے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ہیالین اور دیو کو دیکھتے ہیں جو ویڈنگ لوکیشن پر آ گئے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا ہیالین بہت جلدی جلدی کھانا کھا رہا ہوتا ہے جس پہ دیو اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم پہلے ہی پہنچ گئے ہیں ہیالین کہتا ہے مجھے لیٹ ہونے سے نفرت ہے دیو کہتا ہے پر اب تو ہم جلدی آ گئے نا جس پہ ہیالین کہتا ہے میں جلدی میں نہیں ہوں پھر ہیالین دیو سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا جو میں نے تم سے پوچھا تھا ہیالین دیو سے جو شادی کے لئے اس نے پوچھا تھا اس کے آنسر کے بارے میں کہتا ہے لیکن دیو تھوڑا کنفیوز لگ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہیا اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ابھی کوئی آنسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جب تم ریڈی ہوگے تب آنسر کرنا اس کے بعد ہم ہیا لیان اور کوا کو دیکھتے ہیں جو بیڈنگ لوکیشن پہ آگئے ہوتے ہیں فوئی ان کا ویلکم کرتا ہے فوئی کی حالت دیکھ کے کوا اور ہیا لیان اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک بھی ہو جس پہ فوئی کہتا ہے کہ میں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوں اس کے بعد نا فوئی انہیں بتاتا ہے کہ ہیا اور دیو آگئے ہیں جس پہ کوئی کہتا ہے کہ ہیا کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتا اس کے بعد فوئی انہیں ویڈنگ لوکیشن دکھانے لگتا ہے پھر وہاں بھی نا ہیا اور دیو بھی آ جاتے ہیں پھر کوئیانا دیو کو لے کر لوکیشن دیکھنے کے لیے جانے لگتا ہے فوئی بھی کہتا ہے کہ مجھے کام ہے اور وہ بھی چلا جاتا ہے گائز اس کے بعد دیو اور کوئیانا فلاورز دیکھنے لگتے ہیں جہاں دیو کوئی سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کلرز تمہیں پسند ہیں پھر وہاں پینار نیور اور سن بھی آ جاتے ہیں جو لیٹ آنے کے لیے سوری کہتے ہیں پھر وہ سبھی ڈیکوریشن دیکھنے لگتے ہیں تب ہی فوئی سب کو بلاتا ہے کیونکہ اسے کچھ کہنا تھا فوئی کہتا ہے کہ اب سیچویشن ایسی ہے کہ جیسے ہیالین فورمل کلر چاہتا تھا اس کی جنگ ہے یلو اور پنک نے لے لی اور کوئی جیسے گری اینڈ وائٹ چاہتا تھا وہ مسٹرڈ یلو میں بدل گیا اور ہم شادی باہر کر رہے ہیں لیکن موسم بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہیالین اس سے کہتا ہے کیا اب بھی سیچویشن کو سنبھالا جا سکتا ہے جس پہ کوئی کہتا ہے ہاں اس کے بعد ہیالین کہتا ہے کہ سیچویشن کو سنبھالو ورنہ میں تمہیں جوپ سے نکال دوں گا ہوئی کہتا ہے کہ میں سیچویشن کو سنبھال لوں گا اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہیالین سب کو کہتا ہے اس کی ہیلپ کرنے میں پھر سبھی مل کے پرپریشن کرتے ہیں اور گئیز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رات میں سبھی تینوں کپل ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں تبھی نیو اور کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے دیو تبھی وہاں سے نکل جاتا ہے اور کوہ نیو اور کے پاس جاتا ہے وہ سبھی اسے اٹھا کے جانے لگتے ہیں کوہ کچھ اچھ میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیو اور کے پیٹ میں درد ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ سب پلان ہوتا ہے ان کی بیچلر پارٹی کا وہ وہاں جا کے اپنے آدھر فرنڈز کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے فرنڈز کہتے ہیں کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب جلدی سے جاؤ اور تھیم کلر پہن کیا ہو دوسری درف ہیا اور ہیا لیان اپنی بیچلر پارٹی وائن پی کر منا رہے ہوتے ہیں ہیا لیان کہتا ہے کہ کیا یہی ہے میری بیچلر پارٹی ہیا کہتا ہے ہاں کیونکہ سب ہی فرنڈ بیزی تھے پر ان سب نے ریکویسٹ کی ہے بعد میں پارٹی دینے کی اس کے بعد ہیا ہیا لیان سے کہتا ہے کہ کیا تم خوش ہو ہیا لیان کہتا ہے کہ ہاں صرف وائن پینا بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ کل میری شادی بھی ہو جائے گی مجھے لگ رہا ہے آج کی رات میں سب سے زیادہ خوش پرسن ہوں اس دنیا میں ہیا ہیا لیان سے کہتا ہے کیا تم سچ میں شادی کرنا چاہتے ہو یہ شادی کے بعد نہ صرف تم کھوہ سے جھڑ جاؤ گے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیا لیان کہتا ہے اس سے زیادہ مجھے کیا چاہیے ہیا لیان کہتا ہے کہ یہ سب میں کھوہ کے لیے کھوہ کی فیملی کے لیے اور کھوہ کے گرینٹ فادر کے لیے کرنا چاہتا ہوں ہیا کہتا ہے پر تمہارے بارے میں کیا تمہیں اپنی فیلنگز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہیا لیان کہتا ہے کہ میں اور کھوہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی لائف میں چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے پر میں اپنی ساری لائف کھوہ کے ساتھ سپین کرنا چاہتا ہوں ہیا کہتا ہے ہاں تم کرو گے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے ہم ہیا کو دیکھتے ہیں جو دیو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے پھر دیو بھی آ جاتا ہے اور وہ ہیا سے پوچھتا ہے کہ تم ابھی تک بیٹ پہ نہیں گئے جس پہ ہیا کہتا ہے میں جانے ہی والا تھا دیو اسے گوڈ نائٹ کہتا ہے پھر ہیا اسے کس کرتا ہے اور گوڈ نائٹ کہتا ہے اس کے بعد ہم نیور اور سین کو دیکھتے ہیں جو پریے کرنے کے بعد سونے والے ہوتے ہیں ان دونوں نے بیچ میں پیلوز بھی رکھے ہوتے ہیں اور ہمارے سین کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیور پیلو کو سائٹ کرتے ہوئے سین سے کہتا ہے کہ پلیس مجھے آلاو کرو تمہارے ساتھ میں سونے کے لئے اس کے بعد نیور سین کو کس کرتا ہے وہ دونوں کس کرنے لگتے ہیں لیکن گلتی سے نیور کے لپس کو بائٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ سوری کہتا ہے نیور کہتا ہے کوئی بات نہیں اب ہم نیکس لیسن دیکھتے ہیں نیور سین کا ہاتھ پکڑ کے اپنی شرٹ نکلواتا ہے اور اس کے بعد وہ سی کس کرنے لگتا ہے لیکن جب وہ اس کی باڈی پہ کس کر رہا ہوتا ہے تو سین کا گدگدی فیل ہونے لگتا ہے اس لئے وہ اس سے گلتی سے ہٹ کر دیتا ہے اس کے بعد سین نیور سے سوری کہتا ہے نیور کہتا ہے کوئی بات نہیں اور وہ پھر سے ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں لیکن بار بار نہ سین سے گلتیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو نیور کے لئے بہت painful تھی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں سو ہی جانا چاہیے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کڑل کر کے سو جاتے ہیں اس کے بعد شین شیفٹ ہوتا ہے ہم ہیالین کو دیکھتے ہیں جو بیٹھا ہوتا ہے کوئی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں اکیلے بیٹھ کے کیا کر رہے ہو ہیالین کہتا ہے کہ میں تمہارا ویٹ کر رہا تھا اور کوئی سوچ بھی رہا تھا پھر وہ کوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سچ میں مجھے شادی کرنا چاہتے ہو کوئی کہتا ہے ہاں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں چلو شادی کرتے ہیں اس کے بعد ہیالین کوئی کو کس کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ اٹھتا ہے اور اپنے کپڑے نکالنے لگتا ہے کوئی اس کے پاس جا کے جلدی سے اسے کہتا ہے کہ رکو رکو تم یہ کیا کر رہے ہو جس بھی ہیالین کہتا ہے میں سویمنگ کرنے جا رہا ہوں تمہیں بھی آنا ہے کیا کوئی کہتا ہے جس بھی ہیالین کہتا ہے کہ اگر تمہیں سویمنگ کرنے نہیں جانا ہے تو میں تمہارے ساتھ یہاں کھیل سکتا ہوں اور وہ کوئی کو کیس کرنے لگتا ہے اور وہ اس کی شرٹ کے بٹن بھی اپن کرنے لگتا ہے جس بھی کوئی کہتا ہے کہ یہاں ہمیں کوئی دیکھ لے گا ہیالین کہتا ہے میں نے پہلے ہی سب چیک کر لیا تھا یہ ایریا بلکل کلیر ہے یہاں کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب کل کرنا چاہیے کیونکہ کل ہماری شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ کل ہماری لائف کا ہیپیس جے ہو پلیس تھوڑا ویٹ کرو نا ہیالین کہتا ہے تو کیا ہم ابھی شادی کر سکتے ہیں اور وہ کس کرنی لگتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں کل کا ویٹ کروں گا میں تمہیں کل دنیا کا ہیپیس پرسن بناؤں گا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کڑل کر کے سو جاتے ہیں اور یہی پہ یہ اپیسوڈ فینش ہو جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا